دوزار چوبیس کے لوگ سبت چناو میں سال بھر سے بھی کم وقت بچا ہے لیکن بی جے پی کافے پہلے سے لوگ سبت چناو کی تیاریوں میں جھوٹی ہے لیکن وہ اپنی کوششوں میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہی کیونکہ دکشن میں اس کے سارے کے لیے دہ چکے ہیں اور ساتھ ہی وہ پنجاب میں اپنا جادو نہیں دکھا پائی ہیماچل میں بہت کم انتر سے لیکن ہار گئی اور اس کے بعد کرنا ٹک بی جے پی کے ہاتھ سے فسل گیا لیکن بی جے پی اب ڈیمیج کنٹرول میں لگی ہے کیونکہ ویدان سبت کی ہار تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن لوگ سبت کی ہار کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اس لئے بی جے پی نے ایک اور داؤں چلا ہے داؤں ایسا جس سے کانگریس کو بھی گھیرا جا سکے اور جنتہ کے دلوں میں ایک امید کو بھی جگہ آیا جا سکے نمشکار ایم اف نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ابی شیخ پنڈین دوہزار چوبیس کے لوگ سبت شناف نزدیک ہیں اس لئے بی جے پی زیادہ ایکٹیو ہے اور اس نے اپنا گلا داؤں بھی چل دیا ہے وہ بھی تمیل نادو سے لگاتار دکشن کے درگ کے گرنے سے آہد بی جے پی نے کسی تمیل کے پی ایم بننے کی اب وقالت کی ہے سوطروں کے مطابق خبر ایسی ہے کہ چین نائی میں بی جے پی کے پتہ دیکاریوں کی ایک بیٹھک ہوئی اور وہ بیٹھک بھی ہوئی بند کمرے میں ہم نے تمیل نادو سے سمبھاوے دو پردان منتریوں کامراج اور موپنار کا موکا گاما دیا ان کے پردان منتری نہ بن پانے کے لیے ڈی ایم کے ذمہ دار ہے گرہ منتری نے آگے ویپکش کو گھیڑتے ہوئے برسٹا چار کے آروب بھی لگائے اور کیا کہا میں چاہنے وہ بھی سنیے دونوں 2G 3G 4G پارٹی ہے میں 2G کے برسٹا چار کی بات میں ہی کر رہا 2G مطلب 2 جنریشن 3G مطلب 3 جنریشن اور 4G مطلب 4 جنریشن دیکھیں مارن پریوار 2G ہے اس کے دو جنریشن پولیٹکس میں آکر کرپسن کر رہے ہیں کرونا ندی پریوار 3G ہے ان کے 3 جنریشن پولیٹکس میں آکر کرپسن کرنے کا کام کر رہے ہیں اور گاندی پریوار 4 جی ہے یہ راہول بابا 4 جنریشن ہے 4 جنریشن سے پولیٹکس میں ستہ انجوائی کر رہے ہیں اب یہ سمجھ آگیا ہے 2G 3G 4 جی کو نکال کر تمیلناڑ کے دھرتی کے بیٹے کو تمیلناڑ کا ساسن دینے کا ٹائم آ گیا ہے امیٹ شہا کے مطابق کسی غریب پریوار کے تمیل کو بھارت کا پردان منتری بننا چاہیے امیٹ شہا اپنے دو دن کے دورے سے لوگ سبا چناؤو کی پرسٹ بھومی تیار کرنے میں جھٹے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پتہ دکاریوں کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ کی گئی امیٹ شہا کی اور سے تمیل پردان منتری کی مانگ کو ڈی ایم کے کو گھیرنے کے قدم کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے جس نے کہا کہ وہ تمیلناڑ کی سبھی 49 لوگ سبا سیٹے اور پونڈو چیری کی ایک ماتر سیٹ جیتنے والی ہے تمیل پردان منتری والی شاہ کی ٹپنی کو بی جے پی کی تمیلناڑ تک پہنچ بنانے کے لیے فرسٹ بھومی تیار کرنے کی کوشش کے روپ میں اب دیکھا جانے لگا ہے جیسا کی تیروہ دورائی ادھینم کے سنگول کو پردان منتری نریندر موڈی نے خود اپنے ہاتھوں سے نئے سنسط بھون کے اندر اسطح پت کیا تھا بی جے پی جانتی ہے کہ اس بار اگر لوگ سبھا میں 2014 اور 2019 کے نتیجے دورانے ہیں تو ہر راجے میں مضبوط پکڑ بنانی پڑے گی ایک دو یا چار راجیوں سے اس بار کام چلنے والا نہیں ہے تمیلانو دورے میں تمیل سوابیمان کی ہنکار بھرنے کے بعد امید شاہ نے آندر پردیش کے وشاہ کا پٹنا میں جن سبھا کر کانگریس کو بھی گھری کھوٹی سنائی شاہ نے کہا یوپی سرکار کے دوران آلیا مالیا جمالیا پاکستان سے بھارت آتے تھے اور بھارت کو اسطھر کرنے کی کوشش کرتے تھے مانموہن سرکار میں ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن پی اے موڈی نے دیش کی آنطریق سرکشہ کو سنشت کیا ہے مانموہن سرکار میں ہمت نہیں تھی ان کے خلاف کوکھ کرنے کی مانموہن سنگھ پربطورلو مسترطہ عدنی کی جنگیرہ پڑکی وارد پہنہ ایتو بھنٹی چینل ایتو بھنٹی سانس ایتو بھنٹی سانس مانموہن سرکار نو سال میں جیش کی آنطریق سرکشہ کو موڈی جنے سونسچی کرنے کا کام یاد ویدان سبھ چناؤں میں لگاتار مل رہی ہر کے بعد بی جے پی سمجھ چکی ہے کہ اس بار کا چناؤں اتنا آسان نہیں ہونے والا اس بار کے چناؤں میں محنت زیادہ کر لگنے والی ہے اور اس کی وجہ ہے چھے ترینیتا جو شاید جنتہ کے بیچ سمواد بنانے میں ناکامیاب رہے ہیں جنتہ کے وشواس پر خرا نہیں اتر پائے ہیں کیونکہ ہر ایک ووٹ صرف موڈی کے نام پر یا صرف موڈی کے چہرے پر نہیں مل سکتا پورے سنگٹن کو محنت کرنی ہوتی ہے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ساتھ جی سنیے اور کیا کہا امیر چاہ نے ناکامیاب رہے ہیں مجھے منفی سٹالین جی نے ایک سانہ جنگی کرپ سے مجھے سوال پچھا کی نو ساتھ کے لیے نرین رہ بودی جی نے کمیرناڑو کے لیے کیا کیا وہ بتائیے سٹالین جی میں نو ساتھ کا حساب دینے آیا ہوں آپ جرک کانڈ کھوڑ کر سن لو اور ہرمت ہے تو کل اس کا جواب دینا 2004 2014 آپ UPA میں ہیچھے دار تھے آپ کے منتری تھے جب دیوالیسٹن فنڈ دت سال میں تامیلناڑو کو 95,000 ملا تھا 95,000 کروڑ ملا تھا آپ کے 58 آپ کے دس سال میں 58,000 نرین رہ بودی جی کے نو سال میں 58,000 سے پڑھا کر 2,3100 1,004 تائیم زیادہ دینے کا کام نرین رہ بودی سرکان نیشنل ہائیوے پورا تیا ہے اور 3,719 کلو میٹر نئے پرکل دیئے اور یہ سب کی لاغت ہوتی ہے 58,000 کروڑ ڈوپیز 50,000 کروڑ چینلے وی بنگلو ایکسپریس بے کے لیے دینے کا کام نرین در مو دی جنے کیا ہے 10. funny موسیقی موسیقی